کہ ایک اہم جو عدب ہم کو بہت سارے عداب بتائے گئے ہیں سورہ حجرات میں آیت نمبر گیارہ میں وہ آیت میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو لا اسخر قوم من قوم کہ ایک قوم کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مزاق نہ ہوگا تو گفتگو کا ایک اہم عدد ہے کہ ہماری پوری گفتگو میں کسی کی تحقیر نہیں ہونے چاہے کسی کا مزاق کسی غریب کا کمزور کا کسی بھی انداز میں کسی بھی آدمی کا کسی گنہگار کا یہ حدیث میں آئی بات کسی گنہگار کا بھی ہمیں مزاق نہیں اڑانا چاہے ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اسی طرح عورتیں عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں عَسَا يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ مزاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ وہ ایسا ہے وہ کانہ ہے یا وہ گنہگار ہے اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا عیب نہ لگاؤ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو برے عیب سے نہ پکارو برے لقب سے نہ پکارو اگر کسی کو کانہ مت کہو اور کوئی عیب اس کے لگڑا مت کہو کیونکہ انسان کو اس سے تکلیف ہوگی کسی کو چگل خور اس میں مسئلہ ہے کوئی چگل خوری کرتا ہم اس کو چگل خور کہہ لیں مشہور کریں وہ تو گنہگار ہوگا میں بھی گنہگار ہوگا جہاں ضرورت ہے وہاں بتانا ہے بس لیکن لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو اس کے برے لقب سے اسے یاد نہیں کرنا اس کا عیب نہیں بتانا ہے بے سلسن فسوق و بعد عیمان عیمان لانے کے بعد جو ہے فاسق ہونا یہ کتنا ہی برا نام ہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ عَوْجُ وَتَوْبَا نَا كَرَيْ فَأَوْلَائِكَ هُمُ بْظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں آرکتے ہیں تَوْلَا نَا كَرَيْ فَأَوْلَا نَا كَرَاً موسیقی